بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا جب اس کے نور کو تقسیم کرتے 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 یہاں تک پہنچایا ہے تو اب یہ تار ہے جو اس روشنی کو روشن کرے گا اس بلگ کو روشن کرے گا اس کے پہلے والے مرحلے میں بھی نہیں جوڑا جا سکتا اچھا جس کا جو کام ہے نا وہ اس سے لے لیا جائے اسی سے کام لیا جائے اسی کی خدمت میں جائے جائے جو مسئلہ میرا حضرت عبداللہ شاہ غازی حل کر دیتے ہو وہ مجھے مولا حسین سے نہیں کہنا چاہیے توجہ کر رہے ہیں حضرت شہباز خلندر جو میرا مسئلہ حل کر دیں حضرت امام بری جو میرا مسئلہ حل کر دیں شاہ عبداللہ تیب بھٹائی جو میرا مسئلہ حل کر دیں خواجہ مہینہ دچشتی رحمت اللہ علیہ جو مسئلہ حل کر دیں لہذا آپ دیکھئے کہ یہ سارے جتنے بھی اولیاء الہی ہیں مسلمن یہ اولیاء الہی اللہ کی جانب سے دینے کی طاقت و طوانائی رکھتے ہیں جس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی صفحہ قرآنی کے اوپر لکھ دیا الف لام میم دالک الكتاب لا رای بافی الف لام میم یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے خدل للمتقین یہ صاحبان تقوی کی ہدایت کے لئے ہے یا اللہ متقی بتا کون ہے تو متقی کی تعریف ہوئی متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةْ وَيُوتُونَ الدَّقَاتْ اور نماز کو قائم کرتا ہو اور زکاة دیتا ہو وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم اسے دیتے ہوں اور وہ بانٹ دیتا ہو متقی کا کام یہ ہے کہ اللہ متقی کو دیتا ہے اور متقی بانٹ دیتا ہے تو میں جو اولیاء الہی کے مزاروں پر جاتا ہوں مجھے یقین ہے یہ متقی ہے اور متقی کو اللہ دیتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے تو مجھے تو ان سے مانگنے کی اجازت مل رہی ہے تمہیں علی سمجھ میں نہیں آتا اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ